اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آج نائلز کچن میں بن رہی ہے ساکی ریسپی تو کائنٹلی سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں اور میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز اب بگر آئے ہیں تو یہاں پہ سبسکرائب بھی کر دیجئے تو یہاں پہ ہے ہمارے پاس 2kg ساک جسے ہم نے اچھی طرح سے دھولیا اور کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے بنائیں گے پریشر ککر میں اور میں اسے ڈال رہی ہوں پریشر ککر میں تو دیکھیں جی اس کو اس طرح سے آپ نے پریشر ککر میں ایڈ کرنا ہے 2kg ساک کو جس طرح سے آپ جب اس کے نیچے فلیم آن کریں گے تو ساک بنتا جائے گا اور نیچے ہوتا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ اس میں 2kg ساک نہیں بن سکے گا تو یہاں پہ اس میں ایڈ کر دی ہیں ہم نے 7 گرین چلیز کیونکہ ساک جو ہے وہ چلی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہاں پہ اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً 1 ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے تو اس کے علاوہ آپ نے اس میں کچھ بھی سپائسیز نہیں ڈالنے اور یہاں پہ 1 کپ ہم اس میں پانی ایڈ کرنے کے بعد کوکر کو جو ہے ہم لگا دیں گے تقریباً 30 منٹس کے لیے ہم اسے لگائیں گے اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کا جو ہے نا ٹائم سیو ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ساری رات کے لیے بننے رکھ دینا ہے بہت جلدی جو ہے دیکھیں ساک کا کلر یہاں پہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور ساک کا کلر دیکھیں کتنا چینج ہو چکا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے دہی ون کپ اس سے اس کا ذائقہ اور بھی اچھا اور زبردست ہو جائے گا اس میں دہی ایڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لسی کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے لیکن ہم نے یہاں پہ اس میں ون کپ دہی ایڈ کیا ہے اور ہم اگین یہاں پہ پریشر ککر کو لگائیں گے 15 منٹس کے لیے تو دیکھیں جی یہاں پہ 15 منٹس کمپلیٹ ہو گئے دہی ڈالنے کے بعد اور یہاں پہ ساک بلکل یالو کلر میں آ چکا ہے اور ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو ہینڈ بیٹر سے اچھے سے بیٹ کریں گے اب ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ آپ کا ٹائم لگے گا اس کو بیٹ کرنے میں بہت جلدی سے یہ بیٹ ہو جائے گا محنت نہیں ہوگی زور بھی نہیں آپ کو بہت لگانا پڑے گا اور بہت جلدی سے یہ بیٹ ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو اسے بلینڈر میں بھی بیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا اور زبردست سے یہ بیٹ ہوا ہے ٹین منٹس لگے ہیں مجھے اسے بیٹ کرنے میں اگر آپ سے ہینڈ بیٹر سے بیٹ نہیں ہو رہا تو آپ اسے کنڈی میں ڈال کے بھی بیٹ کر سکتے ہیں جو کنڈی ہم گھر میں یوز کرتے ہیں اس میں بھی بہت اچھا بیٹ ہوتا ہے یہ تو یہاں پہ اب ہم اس کو دڑکا لگائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے یہاں پہ ایک پیاز کٹ کر لیا اور ہم نے میرے پاس ہیں یہاں 3 ٹیبل سپون آئل ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے 1 ٹیبل سپون دیسی گھی کا ایڈ کی ہے تو اس میں میں نے ایڈ کر دیا ایک بڑا پیاز کٹ کر کے اس طرح سے آپ نے اس میں پیاز ایڈ کرنا ہے جیسے ہی پیاز لائٹ براؤن ہونا سٹارٹ ہوں گے تو ہم اس میں باقی چیزیں بھی ایڈ کرنا شروع کریں گے اس کا دڑکا ریڈی کریں گے ہم اس طرح سے آپ نے اس کا دڑکا بنانا ہے اچھے سے جو ہے جب پیاز لائٹ براؤن ہونا سٹارٹ ہو جائیں تو اس میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں میں گرین لہسن آپ نے ایڈ کرنا ہے گرین لہسن ایڈ کر دیا اس طرح سے کٹ کر کے اس کو بھی ہم لائٹ براؤن کریں گے اس کے ساتھ بلکل لائٹ براؤن کرنے آپ نے دڑکا جلانا نہیں ہے اس کا بلکل بلیک سا نہیں کرنے جسٹ اس کو لائٹ براؤن کرنے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں میں اس میں ادرک لہسن جس کو ہم نے موٹا موٹا سا crush کیا ہے اس طرح سے crush کیا وادرک لہسن اس میں بہت اچھا لگتا ہے اب اس کو جو ہے اپنے اچھے سے یہاں پہ golden brown کرنا ہے اس کے ساتھ ہی اتنا زیادہ brown نہیں کرنا نہیں تو لہسن کا ذائقہ جو ہے وہ change ہو جاتا ہے تو بلکل light جو ہے آپ نے اس کو brown کرنا ہے تو یہاں پہ ہمیں لگیں گے تقریباً 5 سے 6 minutes لگیں گے اس کو brown کرنے میں بلکل slow flame پہ brown کریں گے آپ آپ نے high flame پہ ان کو جو ہے brown نہیں کرنا بہت اچھے brown ہوں گے تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پیاز بلکل light brown ہوئے اور ہمیں اس میں add کر رہے ہیں ساگ دیکھیں کتنا اچھا بیٹ ہوا ہے اور کتنا اچھا اس کا color آیا ہے pressure cooker میں بنانے سے تو یہ جسٹ میں آپ کا time save کرنے کے لئے caring ہوں کیونکہ پتیلے میں بنانے سے یہ ہو جاتا ہے کہ کافی دیر لگتی ہے اسے بنانے میں تو آج کل تو اتنا time ہوتا ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے بہت جلدی آپ کا جو ہے ساگ ready ہو جائے گا یہاں پہ ہم اس میں add کریں گے نمک دیکھیں میں نے اس میں green chillies کافی زیادہ add کی تھی تو وہ اونی کا ہی اس میں اتنا flavor آ گیا ہے تو میں اس میں اور spices بالکل بھی add نہیں کروں گی کیونکہ اگر آپ اس میں سوکھا دھنیا یا red chillies add کریں گے تو اس کا اپنا taste جو ہو جائے نا وہ نہیں آ پائے گا تو جسٹ آپ نے اس طرح سے اس میں نمک add کیا اور اس کے تڑکے کا ہی اتنا زبردست ذائقہ ہے کہ بس وہ ہی اس میں اچھا لگتا ہے تو ہمارے گھر میں اس طرح سے ساگ کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے بجائے chicken اور ghost میں بنانے کے اسے تو دھڑکے والے ساگ کو بہت زیادہ بچے پسند کرتے ہیں تو آپ بھی اس recipe کو ضرور try کیجئے گا بہت اچھی اور مزے کی بنتی ہے تو یہاں پہ ہم اسے dish out کریں گے تو بہت ہی زبردست یہاں پہ ہمارا جو ساگ ہے وہ ready ہویا ہے اور خشبو بہت اچھی آ رہی ہے تو kindly آپ نے بھی اس recipe کو ضرور try کرنا ہے اور میں بھی آپ سب کے لئے بہت زیادہ دعا گو رہتی ہوں تو kindly آپ سب لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ اب اس میں میں نے مکھن بھی add کر دیا اس کے ساتھ اور بھی اس کا ذائقہ جو ہے اچھا آ جائے گا اللہ حافظ